اسلام علیکم ایبرمین آپ دیکھ رہے ہیں کاسیم رویل پیجن لو جی یہ اپنی پروازی چھت میں مجھود ہیں اور آپ کو آج شو کرواتے ہیں کموتروں کا ماشاءاللہ اور سب سے پہلے میں بتاؤں گا جی ابھی جیسے تھنڈ چاہ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ جی سپیشل دانہ بنوایا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ دانہ یہ دیکھیں یہ دانہ اور یہ ساتھ میں یہ کیے ہوئے ہیں پورے ٹھیک ہے پورے کر کے یہ لازمی ڈالیں کموتروں کو جو بچے بچے پال رہے ہیں دانہ اور پورے مکس کر کے ڈالیں ٹھیک ہے کہ تاکہ کموتر تھوڑے سے جان میں رہے تھنڈ بھی ہے اور تھنڈ بھی ہے اور اوپر سے کموتر آپ کو پتہ لسے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ کو ڈالو گے ان کو دانہ اچھا ڈالیں گے دانہ ساتھ میں پورے ڈالیں گے کموتر جان میں رہے گا ٹھیک ہے اور کچھ کموتر تھے میں آپ کو شو کروانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ کموتر ہیں یہ ماشاءاللہ اڑنے والے ہیں بچے بچے پھر نکلائے ہیں اب یہ چھوڑیں گے ان کو انشاءاللہ مزہ آئے گا اور وہ جس گولڈن میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی گولڈن جو میرے بے گنت دفعہ رات رہے کے بیٹھے ہیں بچے تھی کہ اب تو ماشاءاللہ پٹھی پٹھے بن گئے اور ان کے جو ماں باپ ہے نا میں آج ان کا شوک کروانا چاہ رہا تھا کیونکہ بڑے دوستوں نے کمنٹس بھی کیے تھے پوچھتے ہیں جی وہ جوڑا دکھائیں جی آپ کہہ رہے تھے جس کے بچے رات رہے تھے وہ بڑا جوڑا دکھائیں اس کا شوک کروائیں وہ بسیکلی جو کموتر ہیں وہ گ سلارے گولڈن کو بوتر ہیں اور ساتھ میں مسا سا کبوتر لگا ہے گولڈن سا کبوتر ہے جونسرہ ٹائپ کا ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پرفارمز ہے جیٹ ہارڈ میں بھی اڑائیں ہیں سب کو پتا ہے ماشاءاللہ کیا ریزلٹ ہے ان کا اور بڑے ہی اچھے اڑے ہیں اور مزہ بھی آیا ہے میں وہ اندر سے بھی جوڑا لیا گیا آپ کو شوک کروا دے تو ماشاءاللہ آپ نہ شوک کریں اس جوڑے کا آپ کو بھی مزہ آئے گا یہ دیکھیں جی میں آپ کو اندر لوفٹ میں لے کے جا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کموتر تو ماشاءاللہ بہت ہوئے ہیں یہ سارے بھی بازیوں میں پٹائی دیں گے ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ جوڑوں والے کچھ ہی تر چھوڑے ہوئے تھے پٹھی پٹھے بچے بھی نکلے ہوئے ہیں اور جوڑے بھی لگے ہوئے ہیں جنہوں نے بچے پچے نکالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جیت ہے وہ میں آپ کو کبوتر دکھانا چاہ رہا ہوں اس نے مادی نے پھر انڈے اتار دیئے یہ مادی ہے ماشاءاللہ یہ کبوتر بیٹھا ہوئے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو شوک کرواتا ہوں اس جوڑے کا شوک کرواتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے نیا آپ کو کبوتر ہے اور ماشاءاللہ جب یہ کھڑے بنیں گے پھر آپ کو اور مزہ آئے گا جب یہ کھڑے شوڑے بنائیں گے تھوڑا سا اچھے سی چھت بنے گی پھر زیادہ مزہ آئے گا آپ کو اور یہ ماشاءاللہ مادی ہے یہ میں آپ کو شوک کروانا چاہتا ہوں یہ مادی ہے اب اس کی آپ نے تیلی چیک کرنی ہے اس کا رنگ چیک کرنے آنکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کی اچھا استاد کبوتر باز بچان جاتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تیلی اس کی یہ اس کی دیکھیں بگر یہ پر اس کا نیا آ رہا ہے ٹھیک ہے مادی کو زیادہ نہیں پڑھیں گے مایا پور ہوئی بھی ہے ایک انڈا اتارا ہوئے دوسرا بھی اتار دیں نا اس نے تھوڑی جرتا ماشاءاللہ یہ ایک کبوتری ہے ٹھیک ہے اس کی بیٹی ہیں دو میں نے روکی میں ہے ایک بیٹا روکا ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ میں اب اس کے نر کا شوک کروانا تو مادی کو چھوڑ دیتے ہیں مادی جو آپ کو پتا ہے انڈوں پہ آئی ہو تو پھر بال میں مسئلہ پڑ جاتا ہے یہ مادی تھی یہ ایک کبوتر ہے جی کبوتر کا میں شوک کروانا ہوں آپ کو مزہ آئے گا کبوتر دیکھیں اور یہ ان کی بچے ہیں کل سرے کل دمیں بن نکالتا ہے یہ سلارے بن جاتے ہیں کچھ سلارے ہوتے ہیں ماں جیسے کچھ اپنے جس سے نکالتا ہے دیکھیں نا خود بھی کل سرے کل دمیں نکالتا ہے بچے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب یہ اس کی سب سے پہلے آنکھ کا شوک کریں ماشاءاللہ یہ کبوتر کسی بڑی چھت پہ ہونا تو پانچ لاکھ روپے کا کبوتر ہے یہ جتنی گرمی پڑتی ہے اتنا نور چھوٹا کر جاتا ہے کبوتر ٹھیک ہے اب اس کا ماشاءاللہ یہ کندہ دیکھیں ابھی یہ نا پر آ رہے ہی دیکھیں دس بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں ادھر سے دیکھیں اور ماشاءاللہ بڑا ہی پروازوں کے مالک ہیں ادھر میرے پاس ساتھ اٹھ پھر ہیں ان کے پٹھی پٹھے ماشاءاللہ بڑا اچھے ہیں اور روکے ہوئے ہیں اب بازی آئے گی پٹھائی دیں گے پھر مزہ آئے گا ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں اس کی سب سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس کبوتر کی بنتن ہے یہ ہمارا 37 نمبر مین بڑا بریڈر کبوتر ہے اس کا شوکر ہے 37 نمبر اور اس کے پٹھیاں پٹھے ماشاءاللہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی لوگوں کو بہت پسند آئے اور اس ویڈیو پہ ماشاءاللہ بہت اچھے ویو لگے تھے زبردست ویو لگے تھے اور ہمیں بڑا مزہ بھی آیا اور یہ ادھر آپ کو شوک کروا دیتے ہیں یہ آپ شوک کریں جی یہ سارے ان کے پٹھی پٹھے نکلے ہوئے ہیں سارے نکلے ہوئے ہیں یہ اب پٹھائی دیں گے تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا باقی کچھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تینوں نے پٹھی پتھائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تینوں کو بیٹھے ہوئے ہیںiği ایک پبٹھی اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو سامنے بیٹھ buat پیٹھے بیٹھا ہوئے اور یہ کلدمی کے ساتھ پٹھی ہے یہ بھی سارے بین بھائیی بیٹھے ہوئے ہیں یتنا ڈیر لگائی Voor جوڑے ملک� validate جو بچے ہوڑاتا ہے ٹھیک ہے ویسے رکھنے دانہ ڈالنے کا فائدہ ہے کوئی نہیں دانہ ہو گیا بہت مہنگا اور شوق کریں کبوتروں کا یہ کچھ کبوتر ابھی میں نے کھپے ڈالے ہیں کھپے ڈالے تھے پھر لحص ہو گیا پھر کھپے ڈالے ہیں تو ہمارا تو ذہن بننا تھا کبوتر آج باہر نکال گن کو تھوڑے سے تعویل لگوا دے اور دانہ دونا بھی ڈال دیں بھوکے ہیں جانور اس لئے باہر سے بیٹھے ہوئے ہیں کنگڑ کے بھوکے ہیں اور جو یہ سلا رہا ہے یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں بہن بھائی ہیں یہ ابھی جو میں نے کبوتر 37 نمبر دخوایا اس کی پٹھی پٹھائی ہیں دونوں ماشاءاللہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے سامنے تو انہوں نے آپس میں بہن بھائیوں نے لے کے بچے نکال لی ہیں میں ان کا بھی شوق کروات ہوں آپ کو ماشاءاللہ وہ بھی ماشاءاللہ بڑے حسین بچے نکال لیں دروازہ بند کرنا بھائی یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ بچے بچے ہوئے میں ابھی یہ دیکھیں اب وہ جو میں نے آپ کو جوڑا دکھایا ہے نا وہ دونوں بہن بھائی یہ بچے نکال لیں انہوں نے دیکھیں اور یہ رام سے رام سے یہ دیکھیں جی انہوں میں سیانپن کتنی ہاتھ میں نہیں آرہے چھلانگے لگا رہے ہیں بچے دیکھیں بھی کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ یہ بچے نکلے ہوئے ہیں ادھر بھی بچے نکلے ہوئے ہیں یہ دو بچے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ مادی انڈو بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ دو بچے ادھر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھیں شوق کروات تو کیمرہ نیچے نہیں جا رہا دو بچے یہ ہیں ماشاءاللہ ایک ادھر ہمارا نکلا بھائی بڑے ماشاءاللہ بچے نکلے ہوئے ہیں اس کھڑے میں بھی ماشاء اللہ بچے نکلے ہوئے کچھ یہ نکالے ہوئے بچے بائی راج ہاں 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 فور سیل بھی ہے جس بھائی کو چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے فور سیل بھی ہے ٹھیک ہے اگر پروازی چاہیں گے اڑانے کے لیے جوڑوں کے لیے چاہیے وہ بھی بچے بچے مل دیں گے یہ سارے اڑنے والے ہیں یہ جوڑ جوڑ نہیں یہ نیلا رنگ لگا ہوا ہے سارے اڑنے والے یہ کھڑا بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر چاند میں نہ ہوں یہ بھی ابھی سارے اوپر چلے جائیں یہ سارے سارے لیس ہیں سارے اڑنے والے کبوتر ہیں وہ بھی کھولا دروازہ اور یہ ادھر بھی ہیں کچھ کبوتر روکے ہوئے ٹھیک ہے اور کچھ جوڑوں والے ہیں یہ جیسے یہ ماشاء اللہ یہ پتھی اڑی ہوئی ہے ہمارے پاس یہ تیڑی فروزپوری کراس میں وہ گئی اندر ٹھیک ہے وہ بھی اڑی ہوئی ہے ایک اور پتھی ہے یہ سامنے بیٹھوئے کلسری کلدومی میں آپ کو زومنگ کر کے تھا ٹھیک ہے یہ بھی تیڑی فروزپوری کے کراس میں پتھی بنی ہوئی ہے گھر کے ماشاء اللہ یہ بھی اڑی ہوئی ہے اور ماشاء اللہ جتنے کبوتر اڑے ہوئے سارے روکے ہوئے ہیں تو پانچ طریقوں انسالہ پٹھائی دیں گے بڑا مزہ آئے گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو پسند آیا کرے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اور تینک یو فور واشنگ دس ویڈیو اب جن کو یہ دیکھیں یہ دانہ کرنے لگے ان کو ماشاء اللہ یہ کیا پڑا ہوئے اس کے اندر ہے اور اچھا دانہ ڈالیں یہ دیکھیں ٹرے میں ڈال کے دانہ دیتے ہیں کیونکہ زمین پر نہ دانہ ڈالا کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کبوتر پڑا کریں ساری ان کو بورے شورے سارے ڈال کے دیں موسم ہے دن کو دانہ دیں رات کو جی میڈیسن آتی ہے ایک ٹیلو فرسن کسی بھی میڈیکل سٹور پر جائیں ٹیلو فرسن لے لیں تین دن کا اس کا کورس کروائیں ٹھیک ہے ایک پینچہ آپ نے پانی میں ڈال کے دینی ہے اس سے کبوتر فٹ رہیں گے اور میڈیسن پر نہ جائیں زیادہ میڈیسن پر جائیں گے جانور بمار رہیں گے آپ کے ماشاء اللہ دیکھیں جانور دیکھیں کیسے ٹھپ ٹپ لگے ہوئے کھڑے میں ہی دیکھیں تھاپے لگا رہے ہیں ہی دیکھیں ابھی تو انہوں نے ابھی دانہ نہیں کھایا ہوا جب دانہ کھایا ہو پھر زیادہ مستیاں کرتے ہیں پھر کھڑے میں ٹھاو کبھی اندر کبھی باہر لگے رہتے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو